اسلام علیکم می سوشل ملیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے مفتی عبدالکوی کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ میں کل آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی تھی اور حریم شاہ کا جو بھی چٹا گھٹا میں نے کھولا تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو میرے ویڈیو کو اتنی محبت دی اتنی اپریسییشن دی اس نے مجھے اور زیادہ موٹیویٹ کیا تاکہ میں اور زیادہ ریسرچ کروں اور آپ تک وہ حقائق پہنچا ہوں جو کوئی دوسرا آپ تک نہیں پہنچاتا اب جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے لیے کچھ ایسے انکشافات لے کر آئی ہوں کہ آپ انتہائی حیران بھی ہوں گے لیکن آپ اس چیز سے فیملیر بھی ہوں گے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر یہ گھنونہ اور گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے صرف اور صرف شہرت کے لیے صرف اور صرف لائم لائٹ کے لیے تو سب سے بہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جو بظاہر نیوز سنی تمام نیوز چینلز پر وہ یہی تھی کہ ایک لڑکی نے مفتی عبدالکوی کو تھپڑ مارا بعد میں حریم شاہ نے کہا کہ وہ تھپڑ انہوں نے مارا ہے پھر حریم شاہ نے کہا کہ انہوں نے جوتے مارے تھے اس لڑکی نے تھپڑ مارا تھا پھر حریم شاہ نے کہا کہ وہ لڑکی میری کزن تھی پھر بعد میں یہ پتا چلا یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جس کو حریم شاہ بتا رہی تھی کہ وہ ان کی کزن ہے وہ کزن نہیں ان کی نام نے ہاتھ سیکیٹری بنی ہوئی تھی اب سب لوگ ایک طرف ہو کر مفتی عبدالکوی کے پیچھے لگے حالانکہ مفتی عبدالکوی کا کیریکٹر کیسا ہے سب کو پتا ہے وہ مفتی کہلانے کے قابل نہیں ہے کل کے ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ مفتی کیوں کہہ رہی ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں تو مجھے مفتی کہنا پڑا ہے میں بھی جانتی ہوں کہ ان کی مفتیوں والی کوئی حرکت نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی در پی ایک کے بعد ایک ویڈیوز لیک ہونے لگے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں حریم شاہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ایک جگہ پر کہ آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نالج دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ مرتض ہو گیا پھر آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں مفتی صاحب نے اپنے بارے میں تمام چیزیں ریویل کی کہ ان کے گاڑی میں کیا ممنوع چیزیں پڑی ہوئی ہیں منشیات کا استعمال وہ کرتے ہیں لڑکیوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا نارنجی سرخ اور پتہ نہیں کس کس طرح کی شرابوں کے نام لیے اور یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیں اب لوگ کہنے لگے کہ جناب مفتی غلط مفتی نے یہ کیا مفتی نے وہ کیا لیکن آپ لوگوں نے ایپسیز غورنی کی کہ وہ جو چھپن سیکنڈ کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ آ کر مفتی صاحب کو تھپڑ مارتی ہے اور اگدم سے چلی جاتی ہے اس سے پہلے حریم شاہ نے ایک جھوٹ بولا تھا حریم شاہ نے کہا تھا کہ مفتی صاحب نے اس لڑکی کو حراسہ کیا تھا جس کے وجہ سے میں پہلے جوتے مار چکی تھی جوتے مارنے کے بعد پھر میں نے ادھر آ کر یہ ویڈیو بنائی جبکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مفتی صاحب ہوتل کے کمرے میں بڑے آرام سے بیٹھ کے فون یوز کر رہے تھے اور اچانک سے یہ لڑکی آتی ہے اور دوسری طرف حریم شاہ اس ویڈیو کو شوٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ جو لال کپڑوں والی لڑکی یعنی کہ اس کی نام نے ہاتھ کزن ہے یہ جاتی ہے اور جا کر کیا کرتی ہے کہ جناب وہ مفتی کو ایک دم سے تھپڑ مارتی اور ایک دم سے بھاگ جاتی ہے یہ وہی لال کپڑوں والی لڑکی ہے جس میں دوسرا ویڈیو جب وائرل ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ مفتی سے جب یہ باتیں اگلوارے تھے تو یہ لال رنگ کے کپڑوں والی لڑکی جو ہے سب سے زیادہ سوالات کر رہی تھی حریم شاہ کے بعد جو سب سے زیادہ مفتی صاحب کو کسی نہ کسی چیزوں میں الجھا رہی تھی اور ان کے رازوں کو باہر نکال رہی تھی اچھا جی یہ دو باتیں تو شاید آپ نے نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو لیکن اب جو خبر میں آپ کو دینے والی ہوں وہ شاید ہی آپ کو کسی نے دی ہوگی اور وہ سنیے دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ حریم شاہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف ایک ٹک ٹاکر ہے لیکن شہرت جو ان کو ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ لوگ ان کو بہت غلط قسم کے القباد سے نوازتے ہیں لوگ ان کو کال گل تک کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے ایوانوں تک وہ جاتی ہیں وہ کس سورس کے تھو جاتی ہیں وہ اس لیے جاتی ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں ہی اب کیوں خیال آیا حریم شاہ کو کیوں اس نے پچاس ہزار روپے دیکھ کر مفتی صاحب کو بلایا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پلانٹڈ تھا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ حریم شاہ نے پلاننگ کی تھی لیکن اس پلاننگ کے پیچھے راز کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے جناب کہ دراصل معاملہ کچھ ہوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پینڈیمک چل رہا ہے جب سے یہ اپڈیمک پوری دنیا میں آیا کام نہیں مل رہا لوگ ٹی وی پہ بھی کام نہیں کر رہے اتنا زیادہ اس طرح سے ایکٹیولی پارٹسپیٹ نہیں کر رہے ایسی صورتحال میں ویب سیریز کا ایک دور دورہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی اندر نیٹ فلکس جس طرح سے چلتا ہے پاکستان کے اندر بھی چلتا ہے لیکن دوسرے ملکوں میں اس کے شوٹس بھی ہوتے ہیں پاکستان میں ابھی چلت نہیں ہوتے تو یہاں پر ایک ٹی ٹی نیٹ ورک آیا ہے پاکستان کے اندر اور وہ دنیا میں تو بہت کام کر رہا ہے لیکن پاکستان کا وہ پہلا نیٹ ورک ہے انہوں نے دراصل ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اردو فلکس جیسے نیٹ فلکس ہوتا ہے ایسے ہی ہے اردو فلکس اب اردو فلکس کے اندر آنے اور ایک دم چھا جانے کے لیے انہوں نے ایک ویب سیریز بنائی ویب سیریز کا جو ٹاپک ہے وہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ لڑکے لڑکیاں کس طرح سے گندی اور بہودہ ویڈیوز بنا کر اپنے بارے میں خود ہی وائرل کرتے ہیں پھر کس طرح سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھا جاتے ہیں پھر کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر راتوں رات وہ سٹار بن جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کا کچھ نہیں بچتا پوری دنیا ان کو ڈسکس کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد جب وہ وائرل ہو جاتے ہیں جب وہ ہٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یعنی دکھی کرنے کے بجائے کہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے وہ بدنام ہو گیا اس کی تو ویڈیو آگئی لیکن دراصل وہ اس سیچویشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ ساری کارستانی کی ہوتی ہے اب اس معاملے میں ان کو ایک ایکٹرس چاہیے تو ایکٹرس ان کے لیے حریم شاہ سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ حریم شاہ آلرڈی اس طرح کی حرکات کر رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک سے کس طرح وہ ہٹ ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا اردو فلکس والوں نے کہ وہ حریم شاہ کی ریل زندگی کے اوپر یہ ویب سیریز بنائیں گے لہٰذا انہوں نے اس کے اندر جو کانٹرویشل لڑکی دکھائی ہے جو اپنے برہنہ اور اپنے فضول اور اپنے ٹک ٹاکس اور اپنی اس طرح کی چیزوں کو وائرل کرتی ہے دراصل انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کیا کہ یہ حریم شاہ کی اپنی ہی زندگی ہے جس کے اوپر یہ ویب سیریز بنی ہے اب اس ویب سیریز کو انہوں نے کل لانچ کرنا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ویب سیریز نے آنا تھا تو یہ کوئی فیچر فلم تو تھی نہیں جس نے ایک دم سے ہٹ ہو جانا تھا اور جسے ایک دم سے لوگوں نے ڈسکس کرنا تھا اس لیے اس کو پلان کیا گیا بقاعدہ طور پر اردو فلکس کے ساتھ مل کر پلاننگ کی گئی یہ بھی ایک کرائم کا حصہ تھا جس میں حریم شاہ نے ان کو کہا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ کسی ایسے بندے کے ہم راز کھولیں کچھ ایسے ویڈیوز کو ہم لیک کریں کہ ایک دم سے تمام خبروں کی ہم زینت بن جا تمام چینلز ہمیں کور کرنے لگیں اور جیسے ہی ہمیں ٹی آر پی ملے جیسے ہی ہمیں شہرت ملے تو اس کے بعد ہم اپنا ٹیزر جو ہے وہ بھی جاری کر دیں اور بالکل اس کے اکارڈنگ لی انہوں نے مفتی صاحب کو اپنا ایک آسان شکار بنایا مفتی صاحب کو فون کر کے حریم شاہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو پچاس ہزار روپے پی کروں گی آپ آ جائیں مفتی صاحب بے وکوف تھے چلے گئے وہاں جا کر نو ڈاؤٹ کے مفتی صاحب کا کیریکٹر بھی کھل کے سامنے آیا ان کی بھی حرکات سامنے آئیں لیکن لوگ تو پہلے سے واقف تھے کہ وہ انسان کس طرح کے ہیں بہرحال ان کی جو باتیں تھیں ساتھ ہی وہ لیک کی گئیں تھپڑ سے سب سے پہلے حریم شاہ نے پلاننگ کر کے اس لڑکی کے تھوڑ ان کو تھپڑ لگوایا پہلے ان کے ساتھ مل کے خود ہی باتیں کی اور خود ہی باتیں کرنے کے بعد جب لڑکی سے تھپڑ لگوایا ایک دم سے ہیڈ لائنز بن گئی ایک دم سے خبریں آنا شروع ہو گئی حالانکہ ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں لیڈنگ چینلز ان کو یہ خبر کور نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن کی گئی اور یہی وہ مقصد تھا جو کہ حریم شاہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور پھر اس کے بعد حریم شاہ نے اس چیز کے اندر خود کو بھی شامل کر لیا اور بعد میں پہلے یہ ڈنائے کیا کہ جناب وہ تو میں نہیں تھی وہ تو سامنے والی لڑکی تھی پھر کہا کہ میں نے بھی جوتے مارے تھے میں نے بھی مارا تھا تاکہ لائنڈ لائٹ میں میں خود بھی رہوں اور ٹھیک جیسے ہی کل کا پورا دن چینلز کے اوپر یہ چیز چلتی رہی اس کے فوراں بعد اب ان کی ویب سیریز جس کا نام ہے راز اس کے ٹیزرز کو اس کے پروموز کو انہوں نے آنئر کر دیا ہے اور اب کیونکہ کل سے ہر جگہ حریم حریم ہو رہا ہے تو حریم حریم کے چکر میں حریم صاحبہ اب ٹھیک جیسے کہ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے لڑکیاں اپنے ویڈیوز کو وائرل کرنے کے بعد اسے انجوائے کرتے ہیں تو جیسے یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوا اس کے بعد حریم نے اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیا تو یہ تھا اندر کا وہ سارا معاملہ صرف اپنی ویب سیریز میں شہرت پانے کے لیے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز وائرل ہوتی ہے سب سے پہلے لوگ اس کو اٹینشن دیتے ہیں اور اسی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسی اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس طرح کے جو اٹینشن سیکرز ہیں حریم جیسے وہ اسی طرح سے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جرم میں اس پلاننگ میں جو حریم شاہ کا حصہ ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے کیونکہ اگر اس بار حریم شاہ کو سزا نہ ملی تو وہ آئندہ بھی ویڈیوز کو اسی طرح سے ریلیز کرتی رہیں گی حالانکہ ایک لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی جو کیاریکٹر ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے لیکن اس کرائم میں کرائم پارٹنر یہ خود بھی ہوتی ہیں تو ان کی بھی سزا اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کہ سامنے والے بندے کو ملتی ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے اور بتائیے کہ میری یہ سرچ آپ کو کیسی لگی ہے مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے میرے ویلاغز انٹرویوز اور بہت کچھ میری میری مور اور ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگیز مت بھولیے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانو